ادھر آسا اپنے دوستوں کے پاس جا کر انہیں سمجھانے کی کوسس کرتی ہے کہ اس نے انہیں یا راج کے لوگوں کی اچھاؤں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ راجہ بہت ہی دوشت ہے جب تک کہ رانی وہاں پر خود نہیں آتی ہے آسا کے دوستوں کو اس کے اوپر وشواس کرنا مسکل لگ رہا تھا رانی انہیں بتاتی ہے کہ مینگنیفی کو آسا کے ستارے پر کبجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو اور ادھیک سکتی شالی بنا سکے رانی اپنے پتی کو روکنے کی یوجنا میں آسا اور اس کے دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے راجی ہو جاتی ہے آسا اس کے بعد مینگنیفی کو کو میجیکل اشٹار کے جادو کا استعمال کر کے جنگل کے اندر لے آتی ہے جس دوران اس کے دوست محل کی ویعت سالہ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ راج کے سبی لوگوں کی اچھاؤں کو مکت کرنے کی کوسس کرنے لگتے ہیں رانی اور ڈالیا اسے منتروں کی کھوچ کرتی ہے جو مینگنیفی کو کے ریچول کو توڑ سکے اور اس کی بلیک میجیک کو ختم کر سکے وہیں دوسری طرف جنگل میں وہ آسٹار آسا کو راجہ سے بچانے کے لیے ایک جادوی چھڑی دیتا ہے آسا کسی طرح آسٹار دوارہ دیئے گئے میجیکل چھڑی کی مدد سے اس سے بچ کر جنگل میں بھاگتی ہے لیکن انتظر